بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں پشاوری نمکین چنہ چاٹ بنا رہی ہوں بلکل سمپل چاٹ ہے اس میں کوئی چاٹ مسالہ وغیرہ کچھ بھی استعمال ہم لوگ نہیں کرتے اس کے لیے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ کٹیوی پیاز ہے یہ تیماتر ہے یہ وہ یہ ہری میرچ ہے یہ دھائی ہے جتنا مجھے ضرورت ہوگی اتنا میں لوں گی یہ ہری چٹنی ہے یہ سفید چھولے ہیں یہ اگرے ہیں یہ تھوڑا سا بندی ہے دہی بڑوں کی بندی ہے یہ کٹیوی لال میرچ ہے یہ سفید زیرہ ہے دھنیا پودینہ ہے گارنش کے لیے اور یہ نمک ہے ابھی میں اس کو اسمبل کر رہے ہوں یہ میں نے دہی ڈال دیا ہے اس میں میں یہ زیرہ لال میرچ کٹیوی اور یہ نمک ڈال دیں پہلے سے بینے کسی چیز میں نمک نہیں ڈالا سوائے چٹنی کے ہری چٹنی میں تھوڑا سا نمک ہے باقی چولوں میں دھائی میں کسی چیز میں نمک نہیں تھا ہمارے نمک کا استعمال بہت کم ہوتا ہے اس لیے میں آخر میں سب چیزیں ڈال دیں اس کے بعد سے میں یہ اب اس میں یہ چولے ڈال دیں ڈال دیں تھوڑی سی ہری مرچ ڈال لیے یہ ایک ہری مرچ میں نے لی تھا نورمل والی اس کو میں نے باری کاٹ لیا تھا اب آپ کو اگر کم لگے کہ دہی کم ہے تو تھوڑا سا اور بھی ڈال سکتے ہیں اس میں نے نمک ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس پہ پاپڑی ڈالوں گی اور یہ ہرہ دھنیا وغیرہ ڈال کے میں آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اس کو ایکوڑی جہاں پہ دائی بڑے اور چولے دونوں آئیں اچھے اس پہ میں ابھی یہ ہری چکنی ڈال دیوں اس میں بھی ہرہ دھنیا ہے آدھی ہری مرچ ہے اور باقی وہ ہے دہی ہے میں ابھی یہ اب تو پہلے تو ہم لوگ ایسی سمپل تیزیں بناتے تھے ابھی بھی جو لوگ سمپل کھانے والے ہم لوگ ویسے بھی بناتے ہیں اب تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ فاس فوڈ آ گیا ہے اس میں تھوڑی سی میں پیاس ڈال رہی ہوں تھوڑی تھوڑی ڈالیں اندر بھی ڈالی رہی ہے ہرہ دھنیا پودینہ ہے اس پہ کوئی بھی وہ چاٹ مسالہ نہیں ڈالتے ہیں لوگ رسی یہ جو ہے نا ہم نے اس پہ میں یہ پہلے ہمارے ہمارے پشاور میں پاپری نہیں ملتی تھی تو ہم لوگ اس پہ نمک پارے جو نمک پارے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ توڑ کے ڈالتے تھے ٹھیک اب یہ تیار ہوگئی ہے اس کی ساتھ میں نے چٹنی رکھی ہوئی ہے اگر کسی کا موڈ ہو زیادہ چٹنی کھانے کا تو وہ زیادہ اپنے لیے ڈال سکتا ہے اب یہ تیار ہوگئی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں بلکل سمپل چاٹ پہ سبسکرائب کریں اور میرے پیٹ کو فیس بک پہ ضرور لائک کریں بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ اللہ حافظ